بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بائیو حکومت پاکستان کی طرف سے پھلوں کی پیداوار میں زافے کے لیے 36 کروڑ روپے کی لاغے سے منصوبے پر کام شروع کیا جا رہا ہے اور اس منصوبے کے تحت ریجسٹرڈ نرسریوں کو جدید شیڈ اور نرسری علاقات کے لیے منتخب ریجسٹرڈ نرسری مالکان کو 3 روپے فیر نرسری فرام کیے جائیں گے اور ریجسٹر نرسری مالکان کی سرکار جرم پلازم سے چشمہ اور اکل میں بھی فرام کی جائیں گی اور اس منصوبے کی شرائط کیا ہیں کینکہ نرسری مالکان کو یہ سبسیڈی فرام کی جائے گی اور اس سبسیڈی پر اپلائے کرنے کی آخری طریق کیا ہے تو یہ تمام طرح اس ویڈیو میں معلومات موجود ہیں لیکن ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے جن کسان بائیو نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آتا پہنچ رہیں اور اس منصوبے کے لئے چند شرائط شامل کی گئی ہیں جس میں نرسری میں کم سے کم تین سال سے پھل دار پودوں کی افضائش کا کام جاری ہو نرسری میں تمام بنیادی سہولیہ سکرین ہاؤس گرین شیلڈ پانی کی فرامی بڑنگ مٹیریل اوزار اور مہر لیبر موجود ہو اور نرسری میں پھلوں کے پودے پیدا کرنے اور بروقت فرامی کی سلائد موجود ہو مقامی جن پلازم یونٹ سے رابطہ میں ہوں اور وہاں سے جشمہ کلم حاصل کرتے ہوں نرسری میں تیار کیے جانے والے پودوں کی تعداد اور کریت و فروخت کا ریکارڈ رکھتے ہوں نرسری مالکان گورنمنٹ کی ہدایت اور پالیسی کے تعد مقرر ریٹ پر پودے فروخت کرتے ہوں اور ریسرچ ونگ کے زیر نگرانی ایک ایک کرکے رکبے پر کم سے کم پھلدار پودوں کا نماشی پلال لگانے کے لئے تیار ہو نرسری مالکان پانچ سال تک پودوں کو مدجہ بالا شراط پر فروخت کرنے کے پابند ہوں گے اور اب بات کر لیتے ہیں کہ درخواست جمع کرانے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے تو ریجسٹر نرسری مالکان مجوزہ درخواست فارم دیویجنل ڈیریکٹر زرات اسی، ڈیٹوی ڈیریکٹر زرات ہارٹی کلچر، ڈیریکٹر زرات ہارٹی کلچر تو اسی کے دفتر سے حاصل کریں اور درخواست وہیں پہ جمع کروائیں اور ہر زلک کے نرسری مالکان کی درخواست لیادہ ہوگی اور قرآن دازے ڈیریکٹر جنرل زرات پنجاب یا ڈیریکٹر ہارٹی کلچر پنجاب لاہور کے دفتر میں ہوگی نرسری مالکان تصریحات کے مطابق شہد تمیر کرنے کے بعد بالمطلقہ زلک کی کمیٹی سے تصدیق کرائیں گے اور مذکرہ بالا دفتر میں جمع کرائیں گے اور اس کے علاوہ یکم جنرلی دوزار بیس سے جسے نرسریوں کو اندازہ میں بھی شامل ہو سکیں گی اور اس منصوبے کے تحصیل درخواست جمع کرانے کی آخری طریق تیس نومبہ دوزار اکیس ہے تو کسان بھائیو یا آپ کا بنیادی حق ہے اس منصوبے پر جلد سے جلدر خاصے جمع کروا کے اس منصوبے سے مستفید ہوا جائے